آپ یہ جو دو پٹیاں ہیں نا یہ کنڈراس والے کپڑے پر لگا لیں جو شلوال کا کپڑا ہے اس کے آپ کریں گے نا تو آپ کا گلہ کبھی بھی سلائی اس کی نہیں نکلے گی کبھی بھی پھٹے گا نہیں آپ کا سوٹ ہتم ہو جائے گا لیکن آپ کا گلہ حراب نہیں نہ جائے اس لئے آپ کوئی بھی نکیلی چیز دے لیں کوئی کٹر لے لیں اسٹی چوپنر کی مدد سے اس طرح سے اس کو سیٹ کرتے جائیں ویلکم بیک تو میرے چینل دام بری اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب آج کے ویڈیو میں ایک بہتی پیارا سا گلے کا ڈیزائن بنائیں گے بلکل ڈیفرنٹ سا ہوگا اور اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ پیپر پٹی لی ہے جس پہ ہم گلہ بنائیں گے تو گلہ اس پہ جو میرمنٹ ہے گلے کے اس کے لئے ساڑھے تین انچ میں نے یہاں پہ چڑھائی لی ہے گلے کی اور جو گہرائی ہے لمبائی مطلب گلے کی وہ ہم نے یہاں پہ لینی ہے چینج نارمل آپ جتنا بھی پہنتے آپ اتنی اس کی لمبائی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈیبے کسی اس کو شکل دی اس طرح کر کے اور اب اس میں گلائی کی شیپ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پہ گلائی کی شیپ اس کو دی اب جو کٹنگ کرنی ہے وہ والی لائن بھی لگائیں گے اس طرح کر کے میں نے تقریبا ہاں آپ ہاف ان سے تھوڑی سے زیادہ رکھی ہے اور مطلب نارمل جس طرح گول گلہ کٹ کرتے ہیں سیم ویسے ہی ہم نے یہ گول گلہ کٹ کرنا ہے اچھا یہاں پہ میں نے زیادہ میئرمنٹ نہیں لگائی اگر آپ نے نیک کی کٹنگ دیکھنی ہے گول گلے کی اب بالکل آسان طریقے کے ساتھ آپ کو اگر فرس ٹائم آپ ویڈیو دیکھ کے بنائیں گے تو آپ بنا لیں گے تو آپ میری چینل پہ وہ بھی ویڈیو ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح میں نے گلے کو نیٹ کیا اور یہ ہمارا گول گلہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر سے یہ جوالا جو پیس نکلا ہے اس کو لیں گے اور یہاں نیچے پہ نشان لگائیں گے فوٹ سے صحیح نظر نہیں آرہا تھا تو میں نے ایک انچ نیچے نشان لگائیں گے اور تین انچ یہاں اوپر پہ نشان لگائیں گے اب یہ دو نشان لگے ہیں ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے لیکن کس طرح سے ان کا درمیان کریں گے اور درمیان میں اندر کی طرف ایک انچ نشان لگائیں گے اور اس طرح پتے کی shape اس کو دیں گے اس طرح کر کے یہاں پہ گلائی کی شیف دیں گے اور اب یہ جو جلائی گلائی کی شیف ہے اس کو کٹ کر کے یہاں سے نکال دیں گے یہ ہوا اب یہ جو پیس ہمارے پاس آیا ہے اس کو پھر سے آپ نے رکھنا ہے پیپر پٹی کے اوپر اور یہاں پہ اس کو اس کی جو سائیڈ والی لائن ہے یہ برابر کرنی ہے اور اوپر سے تقریباً ایک انٹ سے یہاں پہ ہونا چاہیے سائیڈ پہ میں نے برابر کیا اور اوپر سے بھی ایک انٹ تقریباً ہے تو یہاں پہ یہ جو شیف ہے گلے کی جو اوپر والی پیس کی ہے وہی سیم نیچے کٹ کر دی مطلب ڈراؤ کر دی اب یہاں پہ نیچے کی طرف ہم نے کتنا رکھنا ہے گلہ اتنے پر نشان لگائیں گے تو میں نے سات انچ نیچے کی طرف نشان لگائے ہے اور یہ ایک انچ کا فٹ ہے تو ایک انچ فٹ رکھ کے میں نے یہاں پہ لائن لگا لی اب یہاں پہ نیچے آپ چکور بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے کونے کی شیف بھی دے سکتے ہیں اب یہاں سے یہاں سے تھوڑی سی زیادہ کر لیں گے اور جو نیچے والی گلائی کی شیف ہے جو پتے کی شیف تھی وہی شیف ہم اوپر کی طرف بھی بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کی کٹنگ کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہم نے کس طرح سے اس کی شیف بنائی تھی اور کیا چیز کٹنگ کرنی ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس کس طرح ہم نے نشان لگائے تھے تو یہاں اوپر سے میں نے کٹنگ کی اور یہاں سے تقریبا ہاف انچ یا ایک انچ اندر کر کے پھر کٹنگ کی وہ جو گلے کی شیف تھی اس سے اندر کر کے اور پھر نیچے سے یہ جو گلائی کی شیف ہے جو ہم نے گلے کی جو اندر سے شیف نگلی تھی اس کے جو نشان لگائے تھا اسی سے اور پھر نیچے سے جو سات انچ ہم نے یہاں پہ لائن لگائی تھی وہ والی کٹنگ کی اور اب اس کو کریں گے سائیڈ پہ اب یہاں پہ یہ شیف بنی ہے اور اوپر سے یہ جو کونہ ہے یہ نیچے جو گلائی کی شیف ہے ایک انچ یہ پوری پٹی ہم ایک انچ کی کر لیں گے اب یہاں درمیان سے بھی ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو درمیان پہ ہم نشان لگائیں گے اس طرح اور درمیان سے بھی کٹنگ کر دیں گے اب یہ دو پیس ہمارے پاس اس طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بھالا گلہ اب ان کو ہم نے کپڑے پہ لگانا ہے تو کپڑے پہ ان کو کس طرح سے لگانا ہے اب اگر یہ والا گلہ بنا رہے ہیں تو آپ یہ جو دو پٹیاں ہیں یہ کنٹراس والے کپڑے پہ لگا لیں جو شلوار کا کپڑا ہے اس پہ لگا لیں یا یہاں ڈیفرنٹ کلرز میں لگا لیں میں نے یہاں پہ یہ شلوار تھی اسی کا کپڑے پہ لگایا ہے لیکن اب یہاں پہ اس پہ نا یہ لائنز ہے یہ جو اس پہ پیٹرن بنا ہوا ہے یہاں پہ میں نے اس پیس کو پیسٹ کیا اور ہاف ان ساری طرف کپڑا رکھ کے تو اس کو لگا لیا ہے اب یہاں پہ میں نے ڈھونڈ کے اور تو اس کے اپوزیٹ لائنز میں نے پہلے ڈھونڈی کہ کس طرح سے اس کے اپوزیٹ آ رہی ہیں پھر میں نے اس جگہ پہ اس پیس کو رکھا اور یہاں پہ پیسٹ کر کے پھر میں نے یہاں سے اس پیور پٹی والے کپڑے کے نیچے سے ہاف انچ سارا کپڑا چھوڑ کے تو یہ والی پٹی بھی میں نے اس طرح سے ریڈی کر لی ہے اس طرح سے یہ دو پٹیاں ریڈی ہو چکی ہیں ان کے سب طرف مطلب ہاف انچ کپڑا ہے سائی کا مارجن اب یہاں پہ میں نے دو پٹیاں اور کٹنگ کی ہیں جو کہ یہاں پہ میں نے لگانی ہے اس پٹی کے آدھے تک میں نے دو پٹیاں کٹ کی ہیں اس پٹی کو رکھ گئی تو نیچے سے کٹ کر گئی اب ان کو ہم نے یہاں پہ کر لینا ہے پین اپ اور اس کو کر دیں گے سائیڈ پہ اب یہاں پہ یہ گول گلہ ہے یہ سیمپل جیس طرح سے ہم اپنا گول گلہ بناتے ہیں اسی طرح سے میں نے اس گول گلے کو بنایا لمبائی میں کپڑا لیا ہے اس کے اوپر پیپر پٹی کو اس طرح سے چپکا کے پھر ایکسٹر کپڑا کٹ کیا ہاف انچوں سائیڈ پہ تھا اس کو اوپر کی طرف کر کے فولڈ کیا پھر اس پورے گلے کو فولڈ کیا اس طرح کر کے برابر کر کے اور اس کی درمیان میں تیب اٹھا لی اور یہاں پہ ہم نے کٹ لگایا اور یہاں پہ مطلب دو کٹ میں لگاتی ہوں ایک درمیان میں لگاتی ہوں ایک اوپر لگاتی ہوں تو اب آ جاتے ہیں مشین پہ تو مشین پہ گلے کو پہلے کرتے ہیں سائیڈ پہ پہلے یہ والی پٹیاں بنا لیتے ہیں تو ان کو بنانا کس طرح سے ہے یہاں پہ یہ جو پینٹ ہے وہ میں نے نکال لی اور یہ جو نیچے کپڑا لگایا ہے اس کو ہم نے پہلے ساتھ لگانا ہے تو اس کے لیے میں نے نیچے والا کپڑا بطلب وہیں پہ گلائی کی شیپ میں ہے اور اس کو برابر کرتے ہوئے اب پیپر پٹی کے بلکل ساتھ ساتھ کنارے پہ کپڑے پہ ہم سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے ہم نے جہاں تک کپڑا ہے بس وہیں تک ہم نے سلائی لگانی ہے اور پھر دوسری طرف بھی سیم اسی گلائی کی شیپ پہ ہم یہاں پہ سلائی لگا لیں گے اب دوسرے پہ بھی سیم اسی طریقے سے ہوگا ایک طرف پھر دوسری طرف سلائی لگا کے اس پیس کو بھی ریڈی کر لیں گے اب اس کو ہم نے کرنا ہے سیدھا تو اس کے لیے یہاں پہ جو ایکسرا کپڑا ہے سلائی کا مارچنج جو رکھا ہوا تھا اس کو کٹ کریں گے اور اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے تو دونوں طرف میں نے نارمل سا کپڑا رکھ کے جو اندر چلا جانا ہے وہ رکھا اور اس کو ایکسرا کو اتار دیا اور یہاں پہ پھر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گلائی کی شیپ ہے تو گلائی کی شیپ میں کٹ ضرور لگاتے ہیں باہر کی طرف بھی لگائیں اندر کی طرف بھی لگائیں اور اب اس کو سیدھا کرنا ہے تو اس کو سیدھا کیسے رہے کرنا ہے یہاں پہ اس کو اس کے اندر کریں گے اس طرح کر کے اب یہ ہاتھ سے نہیں ہوئے ہوئے گا میں نے یہاں پہ یہاں پنسل لی اور اس کو اس کے اندر کر کے پیپر پٹی والے کپڑے پر میں نے وہ ڈربڑ والا حصہ رکھا ہوا ہے اور اس کو اندر کر دی ہوں اس طرح کر کے اور یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے سیدھا کر لیا اب اس کو پریس کر کے نیٹ کریں گے تو یہ بہت ہی نیٹ ہو جائے گا سیم دوسرے کو بھی کریں گے اس طرح کر کے جس طرح سے پائپنگ نکال دیں گے اسی طرح سے نکال دیں گے اب بھئی یہاں پہ مجھے یاد آئے کہ میں نے جو ایکسٹر کپڑا جو سائیڈ پہ تھا وہ میں نے کٹ نہیں کیا پھر وہیں پہ رکھ کے تو میں نے جو سائیڈ پہ ایکسٹر کپڑا تھا وہ میں نے کٹ کیا اور پھر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ بھی لگائی اور پھر اس کو پورا نکال دیا اس طرح کر کے تھوڑی سی محنت ہے لیکن زائن بڑا پیارا بن جائے گا تو اس کو اس طرح سے سیدھا کیا اب اس کو پریس کر کے نیٹ کر لیں گے اور نیچے سے یہ جو کپڑا ہے اس کو اوپر کی طرح فول کر کے اس کو گم لگا کے سیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں نے گم لگا کے اچھے سے نیٹ اس کو بنا لیا ہے یہ دو پٹیاں آپ کریں گے سائیڈ پہ اب گول گلا بنائیں گے گول گلا ہم کس طرح سے بنائیں گے بنانا تو جس طرح سے سمپل ہم بناتے ہیں ویسا ہی دریقہ ہے لیکن اس میں ایک اور ٹریک بھی ہے جو کہ آپ کریں گے تو آپ کا گلہ کبھی بھی سلائی اس کی نہیں نکلے گی کبھی بھی پھٹے گا نہیں آپ کا سوٹ ہتم ہو جائے گا لیکن آپ کا گلہ حراب نہیں ہوئے گا تو یہاں پہ میں نے گلے کو پہلے سائیڈ سے سلائی لگائی جو کہ لگاتے ہیں اور اب یہ جو نیچے والا کٹ ہے اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارا درمیان کیا ہے یہ بہت ہی ایزی رہتا ہے درمیان میں سلائی نہیں لگانی پڑتی اب درمیان میں تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمارا گلہ درمیان میں ہے اور اب کپڑے کو اس طرح سے دبا کے رکھ کے مطلب کوئی بھی کپڑا ہلے نہیں صرف گول سلائی لگے تو اس طرح سے اس کو دبا کے تو میں یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں کپڑے کو بنے بڑے اچھے سی یہاں پہ دون طرف سے پکڑا ہوا ہے کہ کپڑا نہیں ہل رہا سلائی لگ رہی ہے لگن ہل نہیں رہا تو یہاں پہ پیپر پٹی کے بلکل ساتھ ساتھ کپڑے کے اوپر سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے میں نے اس کو سلائی لگائی اب ایکسٹرہ جو پیس ہے یہ ہم اس پہ کٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اس گلے کو سیدھا کریں گے لیکن سیدھا کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک چیز ہے اب نیچے والا کپڑا ہم نیچے ہی رہنے دیں گے اس طرح ہی اور یہ اوپر والے کپڑے کو فول کر کے ہم جو پیپر پٹی والا پیس ہے اس کی اوپر سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اب نیچے سے جو کپڑے کی تہہی ہیں وہ ساری سلائی کے اندر آ رہی ہیں ہلکی ہلکی سلائی میں گلائی ہے لیکن یہ والی سلائی اگر لگا لیں گے آپ تو یہاں سے آپ کا گلہ کبھی حراب نہیں ہوگا گلہ بند کر کے اکثر گلے کے اوپر کی طرف سلائی لگا لیتے ہیں وہ والی نیٹی لگتی اس طرح سے اگر سلائی لگا لیں گے اندر کے طرح ترپائی کر لیں گے تو بہت ہی نیٹ لگے اب یہاں پہ میں نے میچنگ سو چیزیں میں نے لینی تھی وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں اور نیچے سے میں نے ترپائی ابھی نہیں کی لیکن گلے کو پریس کر کے نیٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے گلہ لگانا ہے اس طرح کر کے تو یہ والی لیس جو ہے یہ میں نے یہاں پہ لگانی ہے اور یہ میں نے تھوڑی تھوڑی باہی رکھنی ہے اتنی اتنی تو اس کو کس طرح سے ہم نے لگانا ہے یہ چلتے ہیں مشین پہ تو یہاں پہ یہ والی لیس پہلے میں نے اس طرح کر کے ماپ لی کیونکہ یہ میرا الٹا ہاتھ سے شروع ہو رہی تھی تو میں نے اس کو سیدھے ہاتھ سے کرنا تھا تو یہاں پہ یہاں سے پھر میں نے سیدھا الٹا دیکھ کے تو سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف کر کے اس پٹی کو اس کے اوپر رکھا اور یہاں پہ آپ جو بھی لیس لگائیں گے جتنی آپ نے باہی رکھنی ہے پھر وہی طریقے سے آپ لگا لیں اور اگر آپ لیس نہیں بھی لگائیں گے تب بھی یہ ڈیزائن بہت پیارا بنے گا تو یہاں پہ ہاتھ اس لیے کے اندر نہ جائے اس لیے آپ کوئی بھی نکیلی چیز دے لیں کوئی کٹر لے لیں اسٹی چوپنر کی مدد سے اس طرح سے اس کو سیٹ کر دیزائن اور یہ بہت ہی نیٹ پھر اس طرح سے لگ جاتی ہے لیس تو یہاں پہ میں نے نیچے سے صرف دوسری پٹی کو ٹیس کیا ہے درمیان میں سے کچھ بھی نہیں کیا مطلب صرف لیس لگائی ہے اور اس پٹی کو اس طرح سے ریڈی کیا ایکسرہ جو لیس ہے اس کو ہم نے کٹ کر دیا اور یہ ہماری لیس لگ کے یہ والی پٹیاں اتنی ریڈی ہو چکی ہیں اب ان کو لگائیں گے کمیز کے اوپر تو کمیز کو ہم نے کرنا ہے سیدھا اس طرح سے اس کو سیدھا کیا اب میں نے مشین کا پیر جو ہے وہ اوپر اٹھایا اور کپڑے کو صحیح سے یہاں پہ بچھا کے تو درمیان میں بالکل اس پٹی کو رکھا اور پھر اوپر کر کے جہاں پہ یہ سیٹ آ رہی ہے درمیان آ رہا ہے یہ جو اوپر پتے کی شیپ ہے جہاں پہ یہ دون طرف صحیح آ رہی ہے اس کو سیٹ کر کے صحیح کر کے اس طرح سے رکھا اور یہاں پہ ہم نے لگائیں پینز یہاں پہ اور پھر یہاں نیچے بھی لگائیں گے کہ اس کا درمیان سہی رہے اور اوپر والی جو چیز ہے وہ ہم کس طرح سے لگائیں گے اب ہم نے یہاں پہ گلے پہ سلائی نہیں لگانی وہ بہت بری لگے گی گلہ اتنا پیارا نیت ہمارا بنا ہوا ہے اگر گلے پہ گلائی میں وہ ہم سلائی لگا دیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پہ پہلے میں نے پینز جو ہیں وہ لگا دیں کہ یہاں سے ہیلے نہیں دون طرف یہاں پہ پینز لگائیں اب جو سلائی لگائیں گے وہ نیچے والی پٹی پہ لگائیں گے اب یہاں سے میں نے سلائی کو شروع کیا پکا کر کے سلائی کو شروع کریں گے اور نیچے والی جو پٹی ہے اس پہ سلائی لگائیں گے جہاں پہ لیس لگائی ہے وہیں پہ سیم ہم سلائی لگائیں گے اور درمیان بھی برابر بلکل صحیح سیٹ کر لیں گے اب یہاں پہ لیس سوڑی سے باہر تھی تو وہ میں نے اندر کی اور اس طرح سے کونہ جو ہے وہ نیت بنائیں گے اور اس طرح سے بس یہاں تک ہی سلائی لگائیں گے گلے تک ہی یہاں تک اب سلائی کو یہاں پہ حتم کر دیں گے اب اوپر والی یہ والی پٹیاں ہم کیسے سے بنائیں گے یہاں پہ اگر چاہیں تو سلائی نہ لگائیں اور بٹنز لگا لیں اور چاہیں تو سلائی لگا لیں ہم بعد میں اس کو لگاتے ہیں تو یہاں پہ جو سائیڈ پہ تھی اس کو میں نے پکڑا اور پکڑ کے پھر پینز پیچھے سے نکال لیں اور یہاں پہ ہم نے اندر کی طرف جو پیپر پٹی والا پیس تھا اس کے اوپر سلائی لگا دی یہ دیکھیں اس سلائی لگا دی یہ اوپر کوئی سلائی نہیں ہے نیچے ہم نے سلائی لگائی سیم دوسری سائیڈ بھی اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو پکڑا پین نکالی اور اس کی بیک کی اور یہ دونوں پیس جو ہیں ان کو پکڑ کے یہاں پہ سلائی لگا دی کیونکہ اس کے اوپر والے حصے پہ کوئی سلائی نہیں آئے گی نیچے والے حصے پہ ہم نے سلائی لگا دی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی نیٹ ہمارا گلا جو ہے وہ بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اٹیچ ہو چکا ہے اب درمیان میں بھی سلائی لگا لیں تو بہتر ہے یہاں سے اس کو پکڑ کر کے شروع کریں گے اور پھر دون طرف اس کو بھی سلائی لگا لیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو یہ بہلا گلہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نینے ڈیزائن دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بیزیٹ ضرور کیجئے گا گلے کا فائنل لکٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میں ملوں گی نئے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکے پان موسیقی موسیقی